سوداغروں نے یوسف کو ملک مصر میں لے جا کر فروخت کر دیا اور اسے ایک امیر شخص فوتی فارک کی غلامی میں دے دیا خدا یوسف کے ساتھ تھا اور جس کام کو وہ ہاتھ لگاتا خدا اسے اقبال مند کرتا جلد ہی اسے فوتی فارک کے گھر کا مختار بنا دیا گیا یوسف ایک حسین و جمیل نوجوان تھا فوتی فارک کی بیوی یوسف پر فرفتہ ہو گئی لیکن یوسف اس کی طرف مائل نہ ہوا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ غلط ہے وہ اس کے گھر سے بھاگ نکلا لیکن اس کے لباس کا کچھ حصہ فوتی فارک کی بیوی کے ہاتھ میں آ گیا اس نے وہ کپڑا اپنے شہر کو دکھاتے ہوئے یوسف پر الزام لگایا چنانچہ فوتی فارک نے یوسف کو قید میں ڈال دیا موسیقی 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 موسیقی